نمسکار ہماری خاص پیشکش میں آپ کا بہت سواغت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرباں پٹنا میں وپکشی دلوں کی میگا بیٹھک کے بعد بہار کے سین متیش کمار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ساتھ چناؤ لرنے پر سہمتی بن گئی ہے دس یا بارہ جولائے کو اب شملہ میں وپکشی دلوں کی مہا بیٹھک ہونے والی ہے جس میں بی جے پی کے خلاف ساتھ مل کر چناؤی میدان مہترنے کی رنیتی بنائی جائے گی لیکن وپکشی دلوں کی اس مہا بیٹھک کو کیندری گرہونپری امتشاہ نے فوٹو سٹیشن قرار دیا وہیں چناؤی راج مدھ پردیش میں بھی وپکشی دلوں کی بیٹھک اور راہل گاندھی کے بیان پر سیاسی پارا ہائی ہے ریپورٹ دیکھیں آپ پٹنا میں وپکشی دلوں کی میگا بیٹھک کے بعد بیہار کے سین متیش کمار نے کانگرس اور یکش ملک آجون کھڑ گئے راہل گاندھی اور پششی بنگال کی سیم ممتہ بنرجی سمیت تمام بیپکشی دلوں کی نیتاؤں کی موجودگی میں اعلان کر دیا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ہیں نیتیش کمار کا تاوہ ہے کہ اس مہا بیچک میں ساتھ ملکر جناب ملنے پر سہمتی بن چکی ہے اب دس یا بارہ جولائی کو شملا میں ایک اور بڑی بیچک ہوگی جس میں سب کچھ فائنل کر لیا جائے گا ملنے کے بارے میں آج ایک سہمتی ہو ہی گئی ہے اور سب طرح کا سہمتی ہوا ہے لیکن ایک میٹنگ اس کے بعد ہوگی اور وہ یہی کریں گے ملک آجون کھڑ گے گی کریں گے اس کے بارے میں انہوں نے بتا دیا ہے ڈیٹ اور وہ بتائیں گے ابھی ہم لوگا نہیں کہا کہ جلدی کرنا ہے تو یہ لوگ اگلے مہینے جلدی سے جلدی کریں گے ایک میٹنگ ہو جائے گا تو وہ تو ایک دم سمجھے کہ وہ انتیم روپ لے لے گا بے پکشی دلوں کی ایکتا کو لے کر سب سے زیادہ اتصاہیت میں خود رہول گاں دی انہوں نے دعویٰ کیا کہ تیلنگانہ رجستان مدھے پردیش اور چھتیز کڑ کے ویدھان سبحاج جناؤں میں بی جے بی کہیں نہیں دیکھے گی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ نفرت کو نفرت سے نہیں کاٹا جا سکتا ہے نفرت کو صرف محبت کاٹ سکتی ہے اور ہم نفرت سے لڑتے ہیں اس لیے ہم محبت کی بات کرتے ہیں یہاں پہ دیش کے سب اپوزیشن کی پارٹیاں آئی ہیں ایک ساتھ مل کر ہم بی جے پی کو ہرانے جا رہے ہیں ادھر کے اندرے گریہ منتری نے بی پکشی دلوں کی اس بیچک کو فوٹو سیشن بتایا ہے انہوں نے کہا کہ بی پکشی ایک اتاک کبھی سمحب نہیں ہے دوہزار چوبیس میں تین سو سے ادھیک سنچوں کے ساتھ موڈی کا پی ایم بننا بتا ہے بی پکشی بیچک کے بیچ بی جے پی نے ایک تصویر ٹویٹ کی ہے جس میں لکھا ہے جیسے ہی ملے گا موقع ایک دوسرے کو دے گے دھوکھا ادھر پٹنا میں بیپکشی دلوں کی بیٹھک اور رہول گاندھی کی خونکار کا سیاسی اثر بدھی پردیش میں دکھ رہا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ رہول گاندھی آتما وشواس سے بھرے ہوئے ہیں اور چاروں راجیوں میں کانگریس کی سرکار کی بنی یہ ان کا آتما وشواس جنتا کی تاثیر کے اجن کرنے کے بعد سامنے آیا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ کانگریس کے کارکرتاؤں کی طاقت اور جنتا کا وشواس ان کے آتما وشواس کو ساکار کرے گا لیکن بی جے پی نے رہول کے بیان پر تنز گسا بی جے پی نے کہا کہ جو خود اپنی سیٹ ہار گئے وہ چار راجیوں میں جیت کا دعویٰ کر رہیں گے وہ چار چار راجی جیتنے کی بات کر رہا ہے رہول گاندھی کی خود کی سیٹ کے لالے اس بار تو وائیناٹ سے بھی ہاریں گے اور ان پانچوں راجیوں میں ان کا سپڑا صاحب ہوگا سکور جیرو ہوگا رہول گاندھی کو دن میں سپنے دیکھنے کی آتا تھے دیکھتے ہیں پرینام بتا دیں گے کہ ان کے سپنے کس طرح دھراشا ہی رہے ہیں لیکن بڑا سوال ہے کیا اس مہا جھٹان سے وپکش کی بات بن پائے گی کیا وپکشی دل آپ سی مطلبیتوں کو بھلا کر چناوی رن میں ساتھ اتر پائیں گی سب سے بڑا سوال ہے وپکش کی طرف سے پی ایم کے چہرے کا کیا کانگریس رہول گاندھی کے علاوہ کسی اور چہرے کو منظور کر پائے گی وہیں ارویند کیجریوال اور کانگریس کے بیچ تال میل کی رہ بھی آسان نہیں ہے بہرہات ابھی تو صرف شروعات ہیں سفر لپا ہے اور وپکشی ایکتہ کی رہ میں روڑے بھی کم نہیں ہیں یورو ریپورٹ نیوز ایٹین تو اسی مہتپن وشہ پر چرچہ کرنے کے لیے دو خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اونیش بھارگاو کانگریس پر وقت اونیش جی بہت سواغت ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ ہیں سنور پٹیل جی بی جے پی پر وقت ہے سنور جی آپ کا بھی بہت سواغت کرتا ہوں اونیش جی سب سے بہلے شروعات آپ سے ہی کرنا چاہوں گا وپکش کی مہا بیٹھا کھوئی مہا منتھن ہوا فلحال یہ فورمولا نکل کر سامنے آیا ہے کہ بی جے پی کے سامنے وپکش کا ایک امیدوار ہوگا آپ مجھے ذرا سمجھائیے کہ آخر یہ سنبھاؤ کیسے ہے یہ سمجھ جی جس طریقے سے دیش کے حالات ہیں وہ دیش میں بھارت کے سمبیدھان کو لے کر پرجہ تنتر کو لے کر پورے دیش کے لوگ چنتی تھے جو باتاورن نرمیت کیا جا رہا ہے اس کو لے کے میں کہہ سکتا ہوں جو راجنیتک دل جن کا لوگ تنتر میں بزواز ہے وہ سب چاہتے ہیں کہ کس طریقے اس باتاورن سے پار پائی جائے اس کے لیے سب لوگ اکھٹے ہیں پندرہ بپکشی دل سب لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں چنتر و منتھن اس بات کا ہوا ہے کہ دیش کو اس آگ میں جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے جھوگ دیا اس کو کیسے بچائے جائے سب سے بڑا سوال یہ ہی ہے کہ بھارت کی چھوی کو بھی دھومیل کیا جا رہا ہے بھارت کے اندر راجیوں کو جو سوحتہ ملنا چاہیے اس پہ بھی حملے ہو رہا ہے بھارت کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہا ہے جس طریقے سے مڑی پور کے حالات ہیں وہ چنتینی ہیں جمہو کاسمیر کے حالات بہت چنتینی ہیں ان سب باتوں کو لے کے پورے دیش کی بپکشی پارٹیاں ہیں جو وہ چاہتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اس سرکار سے اور جو نیتی اور جس طریقے کی بچار دھارا چلے ان سے کیسے موقتی اردی جی بپکش ایک جوٹ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے پچھلے لوگ سبح چنا میں بھی بپکش ایک جوٹ ہوا تھا ایک منج پر آئے تھا لیکن ریزلٹ ہمیں دیکھیں ہیں میرا سوال وہیں آپ سے ہے کہ جو فارمولا آیا ہے کہ بی جے پی کے سامنے ایک امید بار ہوگا پورے بپکش میں سے یہ سم ہو کیسے سر یہ تھوڑا سمجھ سے پڑے ہیں سمجھ جی آج پہلی بیٹک تھی بپکشی دلگ پڑھتا ہوں میں سملا میں دوسری بیٹک ہوگی اور یہ فارمولا جلدی آ جائے اس کو جلدی سمجھ لیکن نشیط طور پہ ایک بات پہ بپکشی دلوں کی سب کی سہمتی بنی ہے جو 31% بورٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار دیش میں چلا رہی ہے 70% لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں اس لیے پورے بورٹ بینگ کو اکھٹا کر کے ایک رلنیتی بنائی جائے گی خاص طور سے ان راجوں میں جب بھارتی جنتہ پارٹی جیدہ جور سے جیتی ہے اتر بھارت کے راجوں میں ہندی باسی راجوں میں جس طریقے سے جاتی اور دھرم کے نام پہ ہنسہ پھیلا کے لوگوں کا منمطب بدل جیا جاتا وہاں پہ ساب طور پہ دکھڑ میں تو بھارتی جنتہ پارٹی ہے ہی نہیں سبی راجی دکھڑ سے تو ساف ہو گئے نارتیسٹ میں جیسے تو نارتیسٹ سنٹرل کے ساتھ چلتا ان کے دواہوں میں رکھا ہے ہندی باسی راجوں میں خاص طور سے اتر پردیس کی بات کریں یا بیار کی بات کریں مدد پردیس کی بات کریں رائستان کی بات کریں ان سب جگہوں پہ بہت ایک تاگیر ہو تو یہاں پہ نشیط طور پہ پورا بپکچی دل چاہتا ہے کہ ایک سنگل پارٹی جیسے مدد پردیس کی ہم بات کریں تو یہاں پہ کوئی دوسری پارٹی زیادہ ہے نہیں صرف کانگریس کے علاوہ رائستان کی بات کریں کانگریس اتر پردیس میں ضرور رائستان کی دل ہے زیادہ تر کانگریس بھی ہے سماجبادی پارٹی بھی ہے انے دل بھی ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک سہمتی بنایا اس سب پہ سہمت ہے جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے راحل گاندی جی کی سانسط کی سانسطہ ختم ہوئی ہے اس سب بات کو لے کے چنتی تک حملہ سب پہ ہونا ہے آج کوئی تالیس ایک نہ ایک دن سب کا آئے گا اور ان کا پریجا تنتر میں وزواث نہیں ہے جنتہ کو مجبوط نہیں کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ لوٹوں مجبوط ٹھیک ہے سنبر جی کی باتوں پر سنبر جی سمجھ بہت ہی اس پرسٹ ہے آپ کے بشے سے کی وپس کے کھیموں میں بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے جی وہ پریشان ہیں وہ اپنا انتی محسور اس کو ماند رہے ہیں کہ کسی پرکار سے ہم ایک ہو جائیں بچا لیں کسی پرکار سے اپنے آپ کو لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ پردان منتری دیش کے نرندر موڈی ساتھ یہ ان کے سمرتن کی آنڈی ہے اس میں یہ لاکھ اکٹتے ہو جائیں لاکھ ایک پیڑ پر بیڑ جائیں جیسا مدبر دیش کے ہمارے مکہ منتری جی نے کہا ہے کہ لوگ پارش سے بچنے کے لیے ایک پیڑ پر بیڑتے ہیں اپنی جان بچاتے ہیں لیکن یہ بچی دل ان کا پیڑ ایسا ہے جو بارش میں ماننی موڈی جی کا جو سمرتن کی آنڈی اس میں بہنے والا ہے تو انہوں نے آج سے پہلے بھی انیک بارش پر کار کے پریوک کیے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مہا گند بندن کر رہے ہیں اور اتر پردیش کے اندر مہا گند بندن اتارا تھا کیا حال ہوئے چناؤ کے بعد سب پتر پتر ہو گیا ایسے ہی ان کو ان کی اگنا نیتی ہے کہ نہ ان کی نیت ساتھ ہے نہ ان کے پاس کوئی نیترد ہوئے اس لیے ایسی بیٹر تو اسے کچھ ہونا نہیں ہے اور باقی ان کی رننیتی ہے یہ بنا سکتے اس میں کوئی بنا نہیں ٹھیک سنور جی میں دوبارہ لوٹوں گا آپ کے پاس اونیش جی جیسا کی سنور جی نے کہا کہ اس سے پہلے بھی وپکش ایک جوٹ ہوا تھا مہا گھڑ بندن منانے کی بات یہاں پر کی گئی تھی لیکن بی جے پی کو وہ ہرا نہیں پایا اس بار بھی وپکش ایک جوٹ ہوا ہے آپ سے جانا چاہوں گا میں کیا اس بار مہا وپکش کے پاس اس مہا گھڑ بندن کے پاس کچھ خاص ایسا ہے جس سے بی جے پی کو کچھ گھبرانے کی ضرورت ہوگی دیکھ یہ لوگ سوا چناؤں میں سمجھے کبھی مہا وپکش بندن بنا نہیں اتر پردیس کے بدھان سوا چناؤں کی آپ بات کریں گی تو وہ مہا گھڑ بندن بنا تھا نشت طور پر وہاں جو سفلتا ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل پائی تھی لیکن جو دیش کی استطی ہے وہ برطمان میں جو نو سال سے لوگ دیکھتے آ رہے ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ نیتا ہی نہیں دیکھ رہے ہیں پورے دیش کی جنت دیکھ رہے ہیں جنت کی ایک آواز ہے کہ کسی طرح طرح سے پرجات انتر کو بچالو بھارت کے سمجھان کو بچالو لوگوں کو بچالو جس طرح سے بھارتی جنت پارٹی کام کر رہی ہے جو سنستہ ہیں چاہے وہ میڈیا کا ہو یا سرکاری ایجنسیا ہو یا نیالین کی بیوستہ اس سب پہ حملے ہو رہے ہیں لگتار سپریم کورٹ کے جزز جب اپنے آپ میں پریس کانفرنس پردیس نہیں دیس کی جنت بیپکشی دلوں کے ساتھ ہے وہ چاہتی ہے جنت کا منطب ہے سب لوگ اکھٹے ہو کے ساتھ میں چناؤ لڑے نشت طور پر پوری سفلتہ ملے گی اور جس طریقے سے لوگوں کے دل دماغ بیپکشی دل کے نیتاؤ نے ساب طور نہیں ہے نتیش کمار نے کہا ہم سب ایک ہے لیکن ایک تا وہ نظر نہیں آئے کیونکہ ہم دیکھا کہ آب آدمی پارٹی تھوڑی الگ سی نظر آئی پریس کانفرنس کے دوران ایم کس تالن کیج ریوال بھگوان پہلے ہی چلے گئے کیج ریوال ادھی دیش کے سمرتھن کی مانگ یہاں پر کر رہے ہیں کیا کہیں کس پر آپ دیش کو آگے بڑھانا اس پہ کام کر رہے تو یہاں پہ کوئی ایک بھگتی بھرامک پرچار کیا جا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی چندت ہے اس بات کو لے گھڑ منے گا تو بھارتی جنتہ پارٹی کا کیا ہوگا ان کا بھارتی سنورجی مہا گھڑ بھارتی 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 جنتہ جنتہ کی سیوہ کے لیے چوز گھنٹے 365 سکری اوپر کان کرنے والی پارٹی ہے اور رہی بات مہا گھڑ بندن بنانے کے لیے بھارتی ستت انتر ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی تو مہنی امی شاہ جی کے نیتر میں ہر بوت پر ایک 50% سے ادھ کمت اوپر کام کرنے والی پارٹی تو بھارتی جنتہ پارٹی گاؤ گریب نسان کی چندتہ کرنے کا کام کرتی ہے دیش کی جنتہ کے جیون اسطر کو سوہارنے کا کام کیا ڈیش کے نو سال گریب کسان کے نو سال جس پرکار سے جن نو سالوں میں جن کو جن کو جس پرکار سے مکان ملے جس پرکار سے ہم کو 80 کروڑ لوگوں کو خاندیان جس پرکار سے روڑوں کی حالت بدنی جس پرکار سے بجنی کی حالت بدنی جس پرکار سے انفر سٹرکچر تیار ہوا ہے تو دیش کی جنتہ بھارت جنتہ پارٹی کے ساتھ بھارت جنتہ پارٹی کو آشروات دینے والی ہے رہی بات ماہ گڑھ بندن کے ہاتھ خالی رہنے والے ہم ٹھیک ابنیش بھارگاو جی آپ نے میرے سوال کا جواب دیا نہیں اور آپ نے کہا کہ یہ بھرامک جانکاری ہیں ایسی ایسی کو جانکاری شاید بھرامک جانکاری کہیں کہ عمر عبدالللہ کے بارے میں کہنا نہیں کرتی ہیں اور آپ کانگریز کو پسند نہیں کرتی ہیں یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہیں ایسی سمیت جی منیمم ایجنڈے پہ بات چل رہی بپکشی دلوں کی کن مددوں پہ دیش میں سہمتی ہو سکتی ہر راجن اپنی طریقے سے کام کرتا ہے جو منیمم پائنٹ پروگرام بننا چاہی کہ دیش کو کیسے آگے لے جائے اس پہ مہ گڑ بندن میں چرچہ ہو رہی بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو جن لوگوں نے سامی لوگ کے سمرتھن دیا تھا وہ سب الگ ہو گئے اکالی دل نے سمرتھن پارٹی کے ساتھ جو رائنیت دل رہے ان کا کیوں ان سے الگ ہوئی ان کے ساتھ ان سے پوچھ آپ تو اور نتیس کمار جی کی پارٹی جنتہ دل ایس بوک کیوں الگ ہوئی تو یہ کہیں نہ دھوکہ دینے کا کام کر رہے ہیں دلوں کے نیتاؤں کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں جو دیس میں بیج وہ پارٹی کو ساتھ بھی انہیں دلوں کے ساتھ کی اکالی دل کے ساتھ بھی انہیں دھوکہ دیا اکالی دل لگاتار ان کے ساتھ رہا پنجاب میرا اس کو بھی دھوکہ دے دیا انہیں اکالی دل آج الگ تھا ان کے سانسد بھی ان کے ساتھ نہیں ہے تو سمیت بتا کر آپ بتانے میں کھانی ہو جائے کہ بھارتی جنت پارٹی نے ایک نئی پرمپرہ کو چالو کیا کتنے دلوں کی سرکار بنی اور کانگریس نے سدھے اسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دھوکہ کیا ان کے ساتھ ان کے پارٹیوں کو ختم کیا بھارتی جنت پارٹی سنمبر جی بتائیں انڈی جو دلتے وہ کیوں بھاگ رہے آپ کو چھوڑ چھوڑ کے لگاتار الگ اٹھتے جا رہے سن لیجی ان کا بزواز کیوں نہیں جیت پارہ رہے سن لیجی کبھی آپ سوچا بھی نہیں ہوگا جس پرکار سے بھارتی جنت پارٹی کام کر رہی چاہے دوزار پچھلی سرکار گونیس والی یا دوزار ورطمان سرکار دونوں ہی سرکار میں فول میجرٹی کے ساتھ یہ جس پر ایک لمبی ڈیبٹ ہو سکتی ہے لیکن معافی جاؤں گا سنور جی روکنا جاؤں گا آپ کو سمع کی کمی ہے میرے پاس سنور جی آپ کا بھی بہت شکریہ جڑنے کے لیے تو ایک بیٹھک ہو چکی ہے آنے والی بیٹھک میں کیا کچھ نکل کر سامنے آئے گا یہ دیکھنا دل چسپ ہوگا ہماری خاص پیش کرش میں فضا اتنا ہی نمسکار